بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سید محمد یاسین حاشمی ایم ایم نیوز کے ساتھ شہر اقتدار سے حاضر خدمت ہے ناظرین جیسے کہ آپ نے سنا تھا کہ موزا مملوڈ میں جو ہے وہ نئی سسائٹیاں بن رہی ہیں اور وہاں پر بہت سارے مقامی لوگ جو ہے اپنی زمینیں سیل اوٹ کر چکے ہیں اور اس کے باوجود بھی وہاں پر آئے دن کوئی نہ کوئی لڑائی جگڑے کا معاملہ چلتا رہتا ہے اور قبضہ مافیا کی جو مختلف سٹوریز ہیں وہ گردش کرتی رہتی ہیں اس سے پہلے ہم نے بہت ساری سٹوریز کی اور ہم نے جو سوسائٹی کے آنر ہیں ان کا آج تک موقف نہیں لیا تو آج ہم نے سوچا کہ جو سوسائٹی بنا رہے ہیں سوسائٹی آنر ہیں ان کا بھی موقف لینا چاہیے اور اصل کیا حقائق ہیں وہ برائی راست اپنی عوام تک وہ پنچانے چاہیے چونکہ اس وقت ہمیں پوری دنیا جو ہے وہ برائی راست دیکھ رہی ہے میرے ساتھ اس وقت ایک نجی سوسائٹی کے آنر ہیں ملک طاہر صاحب یہ یہاں پر سوسائٹی بنا رہے ہیں ان سے اس بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ سوسائٹی جو ہے اس میں کتنی زمین ابھی تک ایکوائر کی ہے کیا ہرڈلز ہیں کیا معاملات ہیں تو سوالو جو آپ کا شلسلہ ناظرین شروع کرتے ہوئے ملک طاہر صاحب سے بات چیت کرتے ہیں ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو سوسائٹی آپ نے شروع کی ہے کتنی زمین ابھی تک ایکوائر کی ہے اور کیا پلانز ہیں اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جی حاشمی صاحب کہ آپ نے ہمارا بھی موقف لینے کے لیے ہم سے رابطہ کیا بسکر یہ جو اسلام آباد مارڈل ٹون ہے جی اس کی ہم نے بقاعدہ سی ڈی اے سے اس کی ایلو پی لی ہے اور انو سی کا ہمارا پروسس جاری ہے جو ہم نے اس کے ڈاکومنٹ سی ڈی اے میں سبمیٹ کی ہیں وہ چار سو تیس کنال ہیں لیکن سوسائٹی کے نام پہ آلموس کچھ چھ ساڑھے چھ سو کنال زمین موجود ہے اور جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس پوری سوسائٹی جس جو زمین ہم نے خرید کے جو سی ڈی اے میں جمع کروائی ہے اس ساری کو بانڈری وال یہاں پہ بانڈری والز کی موجود ہے اس کا آپ کو کافی سارے ایلیا ڈیولپ نظر آ رہا ہے اس کے اندر گھر بن چکے ہیں اور اب یہاں پہ صرف چاندہ ناصر ایسے ہیں کہ جو اپنی فیملی کا بسکر یہ ایک پوری کھیوٹ ہے آٹھ سو باون کنال کی اس میں سے موسٹلی زمین ہم پرچیز کر چکے ہیں اب اس زمین کے ساتھ جو شاملات ہیں جن لوگوں سے ہم نے زمین خریدی ہے اس کے ساتھ ہی وہ شاملات کے رائٹس بھی لوگوں نے میں دیئے ہیں لیکن اسی فیملی کے چند جو شہر پسندہ ناصر ہیں وہ اپنے ہی فیملی کے رائٹس غزب کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ صرف ہم سے ڈیل کریں آپ ہمیں قبضے کے پیسے دیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی دس مرلے کا مالک ہے تو اس کو دس مرلے کے پیسے ملنے چاہیے نہ کہ دو چار لوگ جو دھونس داندلی سے ہمیں بلیک میل کریں پریشرائز کر کے وہ ہم سے سب کے پیسے لینا چاہتے ہیں تو ہم ہمارا جو ان کے آگے جو سٹانس ہے جو ہماری ان کے ساتھ جو لڑائی ہے وہ اسی بات پہ کہ ہم کسی بندے کو قبضے کے پیسے نہیں دیں گے جو ایکچلی زمین کا جتنے کنال کا جو آنر ہے وہ ہم اس کو پیسے دینے کے لیے تیار ہیں اسی سلسلے میں ہم نے ریوینیو سے خود کافی تردد کرنے کے بعد نشان دی یہاں پی رکھائی ہے پولیس فورس کو اس پر انوالف کیا ہے کیونکہ یہ جو لوگ ہیں یہ نہیں چاہتے کہ ایک نشان دی یہ ہو اور جس بندے کا جو رائٹ آب اس تک پہنچے ہم تو ریوینیو کو بھی پتا ہے پولیس ڈپارمنٹ کو بھی پتا ہے جب بھی انہوں نے ہم سے ہمارا موقف لی ہے تو ہم نے انہیں کہا ہے کہ ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی بندے کی ایک مرلا زمین ہمارے پاس آئے ٹھیک ہے لیکن وہ جو لوگ ہیں جن کی اپنی زمین نہیں ہیں جو لوگوں کی زمینوں پر بیٹھے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں یا آپ یہ ہمیں قبضے کے پیسے دیں ہم آپ کو قبضہ دیتے ہیں تو ہم اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہتے ہماری یہاں پر لڑائی صرف یہی ہے ہم چاہتے ہیں جس بندے کی جتنی زمین ہے جتنا اس کاکہ اس کو ملنا چاہیے اگر ہم نے خریدی ہوئے تو وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے بس جی ہمارا یہ سمپل سا موقف ہے ملک صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اب اس علاقے میں بہت سارے عرصے سے میں یہ سٹوریز دے رہا ہوں جب سے یہ سوسائٹیز یہاں پر بننی شروع ہوئی ہیں کہ ایک بھائی جو ہے وہ پیسے لے لیتا ہے اور باقی جو آٹھ نو ہیں وہ لا علم ہوتے ہیں اس بھائی سے اور وہ پھر آ کے تو اگلے دن تقاضہ کرتے ہیں کہ جی یہ بھائی جو ہے اس نے تو پیسے لے کے ہمیں بتایا ہی نہیں ہے تو وہ بھی وہاں پہ قبضے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں کیا لائے عمل اختیار کیا گیا بسکر ہاشمی صاحب یہ جو پوٹھوار ہے یہاں پہ جو زمینوں کا سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ ایک اگر زمین ہے ایک خسرہ دس کنال کا اس میں مالک سارے بھائی ہوتے ہیں لیکن تھلا ورن میں ہوتا ہے جو وربل ان کے آپس میں انڈرسٹریننگ ہوتی ہے کہ فلان زمین آپ رکھ لیں اور فلان زمین آپ رکھ لیں پھر یہ لوگوں کو بڑا سانی سے بلیک میل کرتے ہیں کہ ایک خسرے میں سے ایک بھائی کیسے میں اگر دو کنال زمین آئی ہے اس میں وہ دو کنال دی ہے تو بسکلی تو اس کے پیپرز میں وہ باقی سارے لوگ مالک ہیں تو پھر وہی بلیک میلنگ کے دی اس میں ہم بھی مالک ہیں وہ ریوینی کے پوائنٹ آوی سے تو ٹھیک ہیں لیکن کیونکہ یہ پورے پٹھوار کا ہے یہی کہ ایک خسرے مالک سب ہیں لیکن ایک بندے کے پاس قبضہ اس دس کنال کا ہے اور دوسرے کے پاس دوسرے کنال کا نمبر ہے اب یہ آٹھ سو باون کنال کی کھیوٹ ہے تو اس میں اگر سو مالکان ہیں تو اس ایک کھیوٹ کے اندر اگر تیس خسرے ہیں تو وہ سارے مالکانوں تیس خسروں موجود ہیں لیکن یہ ان لوگوں کے پاس ایک بلیک میل کرنے کا بہت اچھا ہاتھ کنڈ ہے ایک مرلہ بھی اس کے بعد زمین ہو کوئی کوڈ میں چل جاتا ہے حالانکہ یہ اس طرح ہونا نہیں چاہیے اور ہوتا بھی نہیں ہے لیکن یہ صرف یہاں پہ ایک ٹرینٹ چلا رہا ہے ان لوگوں کو ہدایت دے اور اللہ کہہ رہے یہ معاملات سیٹل ہو جائیں مالک صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ اتنی انویسمنٹ کر رہے ہیں تو اس میں ابھی تک سٹیٹ کی طرف سے یا پولیس کی طرف سے یا انتظامیہ کی طرف سے کیا آپ کو تحافظ دیا گیا ہے چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ خاصی زمین آپ اکوائر کر چکے ہیں خرید چکے ہیں اور سسائٹی بنانے جا رہے ہیں تو سٹیٹ کی طرف سے کیا تحافظ دیا گیا ہے اس طرح کے جو اناثر ہیں سر تحافظ ایس ایس تو کوئی نہیں لیکن اس معاملے میں میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ ہمیں جب بھی یہاں پہ وہ لوگ فائرنگ یا کچھ کرتے ہیں معاملات ہم ون فائی پہ اطلاع دیتے ہیں پولس اس پر میں ریسپانڈ کرتی ہے ریوینیو میں ہم نے کرونا کے باوجود بھی نشاندہی کے لیے اپلیکیشن دی وہ انہوں نے گو بڑا مشکل تھا اس وقت کرنا لیکن انہوں نے جب دیکھا اور پھر پولس نے ساتھ اپنی ایک ریپورٹ دی کہ یہ اگر یہ نشاندہی نہ ہوئی تو یہاں پہ ہو سکتا ہے کوئی نقصان ہو جائے تو اس کے پیشنے سے ریوینیو بھی کی نشاندہی لیکن وہی جو چند لوگ تھے انہوں نے وہ شور شرابہ کیا اور وہ نشاندہی ابھی تک میں مکمل نہ ہو سکی لیکن کیونکہ ایک ریوینیو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے پاس ورکلوڈ بہت زیادہ ہے اسی طرح پولس بھی ہے لیکن بس ہم بھی ان کے اندر سروائف کر رہے ہیں لیکن اب ہمارا ارادہ ہے کہ یہ تھوڑے سے عید کے بعد جب کرونا کے حالات بہتر ہوں تو ہم چاہتے ہیں کہ اس پوری کی پوری ایک بار اس کی مکمل یہ کریں ڈمارکیشن کریں اور جس بندے کے جو رائٹس ہیں وہ ریوینیوز کو ڈیفائن کر دے ٹھیک ہو گیا ملک صاحب آخر میں مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا ابھی بھی ایسے اناثر یہاں پر موجود ہیں جو جگہ آپ پرچیز کر چکے ہیں جس پہ وہ اپنا قبضہ جمعے بیٹھے ہیں جی بالکل موجود ہیں جی یہاں پہ کچھ چار پانچ لوگ ایسے ہیں جن کا کام ہی فیلال یہی ہے ان سے اگر ان کے اپنی زمینوں کے بارے میں پوچھیں کہ جی آپ اپنی مجھے آپ دیکھیں یہ مارڈل ٹون سوسائٹی ہے میں اس کا اگر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو مجھے آپ کہیں کہ جی آپ اپنی آنرشپ دکھائیں نہ کہ میں یہ کہوں جی میرے چاچے کتنی ہے تائی کتنی ہے مامی کتنی ہے آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں تو مجھے اپنی آنرشپ شو کرنی ہے اب یہ جتنے لوگ آج تک آپ نے جن کی ویڈیو ریکارڈ لی ہیں جتنے بیان لی ہیں میں ان کے آپ کو ڈاکومنٹ پروف دے سکتا ہوں کسی کی دس کنال زمین ہے کسی کی بارہ کنال زمین ہے اور ان سے پوچھیں آپ کتنی زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی ڈیرڈ سو کنال پر بیٹھا ہوئے کوئی دو سو کنال پر بیٹھا ہوئے تو یہ ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں کہ آپ اپنے ہمیں جو ریوینیو کے ہیں آپ کے پیپرز وہ دکھائیں اور پھر موقع پر آپ دکھائیں آپ کتنی زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ابھی تک یہاں پر خامی ہے جس کے ویسے یہ لوگ ان لوگوں کو پذیرائی ملتی ہے اور پھر ساتھ لیفٹ رائٹ سے جو دوسرے لوگ ہیں جن کے پاس اور کوئی کام کاج نہیں ہے وہ ان کے ساتھ ہیلپ میں آ جاتے ہیں پھر یہ اپنے ذہن میں خیالی پلاؤ بناتے ہیں کہ یہ دو سو کنال ہے یہ بیچنگ ہے اتنے آپ کو دے دیں گے اتنے ہم رکھ لیں گے تو جس ویسے ان لوگوں کا کاروبار چل رہے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ نے ملک طاہر شاہب کی بات چیز سنی یہاں پر بسیکلی موزہ ملوڈ جو ہے یہ بحریہ انکلیو کے ساتھ ہی ہے اور یہ بنی گالا کا سارا ایریا ہے یہاں پر بہت ساری زمینیں جو ہیں وہ بک چکی ہوتی ہیں اور اس کے اوپر جو وہی جنہوں نے بیچی ہوتی ہیں انہوں نے لاکہ یہاں پر بندے بٹھائے ہوتے ہیں اب وہ زمین کی ایکچول قیمت لینے کے بعد قبضہ دینے کے پیسے بھی جو ہے وہ وصول کرتے ہیں اور اس طرح کی یہ تمام رودات جو ہے یہ اس علاقے میں بہت ساری کہانیاں ہیں بہت سارے لوگ جو ہے وہ ابھی بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ملک طاہر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ ریوینیو ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ ملکیت شو ہونے کے بعد جو ایکچول آنر ہے ہم اسی کو پیمنٹ کرنے کے پابند ہیں نہ کہ دوسرے تیسرے جو ادھر ادھر سے لوگ آ جاتے ہیں اور خامخواہ کی ایک جو ہے انہوں نے وہاں پر ٹینشن کریئٹ کی ہوتی ہے ان کے ساتھ بلکل ہم کسی قسم کا تعاون نہیں کریں گے جو جنون مالک ہے جو جس کی ارازی ہے اس کو بلکل پیسے دینے کے پابند ہیں اور اسے قبضہ بھی جو ہے وہ اسی وقت لیا جاتا ہے جب اسے پیسے دیے جاتے ہیں نہ کہ اس طرح جو لوگ جس کی اپنی دس کنال زمین ہوتی ہے تو وہ سو کنال کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہوتا ہے تو ناظرین آج یہ وہ تمام حقائق تھے جن سے ہم نے پردہ اٹھایا آج ہم نے فرس ٹائم جو ہے وہ سوسائیٹی آنر جو ہیں ان سے بھی جو حقائق ہیں وہ جانے ہیں چونکہ یہ ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ پرائی منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ انویسٹرز کے لیے حقائق تھے جو ہم نے برائے راست آپ تک پہنچائے اسی کے ساتھ اپنے حوث سید محمد یاسین حاشمی کو ایم ایم نیوز کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ آپ کا نگے بان اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ